وینکوینی صاحب ایک منٹ میں ختم کریئے بات آپ نے سیاست ایک عبادت سیاست ایک خدمت اور جو شروعات ہوتی ہے اس کے لیے تمیز تہذیب صبر تحمل اور برداشت ہونا بہت ضروری ہے بدقسمتی سے یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو اتنی نہیں ملی آج مجھے فخر ہے کہ میری پولیٹیکل لائف کے تئیس سال زندگی کے اکاون سال ففٹی ون اور پولیٹیکل لائف کے تئیس سال آج کمپلیٹ ہوئے اور میں نے آج کی اسیمبلی میں ایک سپیکر صاحب جو ایک ایک پرائم نیسٹر بھی رہے اور ان سے جب بھی ملے خوش مزاجی اور صبر اور تحمل دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کیونکہ تمیز اور تہذیب جب تک نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو بہت ہی جیسے ہماری زبان میں سنسکرت میں کہتے ہیں کام کرود لوب اور انکار ایک تکوبر آجانا جب آدمی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے ایک کرود آجانا کہ گسے میں آجاتا ہے جب تک ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تب تک آپ کے حوث آپ کی پورے جو جذبات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکیں گے ہم نے گالی گلوچ کی سیاست دیکھی مگر تیئی سالوں کے اندر مجھے آج فخر ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں اس دھرتی کا بیٹا ہوں کہ آج تک جہاں پہ بھی زیادتیاں ہوئی ہر وقت زیادتیاں ہوتی رہی مگر ہمیشہ اپنے مالک کے اوپر چھوڑا کبھی بھی اس کے اوپر گصہ نہیں دکھایا میں کہتا تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کرتے ہو تو آپ کو خود ہی مالک دیکھے گا تائم بہت کم ہے میں لمبی تقریر بھی نہیں کرنا چاہوں گا مگر مجھے اس اسیمبلی کے اندر میری کوشش تھی کہ مائنارٹی کمیشن کا بل جو کسی بھی حالت میں پاس ہو آخر میں میں کامیاب ہوگا کہ یہاں سے ہوا مگر کچھ ڈیلے کچھ ہمارے دوستوں کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے آج وہ سینٹ میں لیپس ہو گیا فورسٹ کنوریین کا بل وہ بھی اسی طریقے سے ہم نے اسی اسی سیمبلی سے کرایا مگر وہ جو کمیٹی تھی اس نے اس کو نہیں کرنے دیا میری ایک ضرور خواہش تھی جو میں بار بار کرتا رہا ہوں کہ ریزر سیٹس تھرہو الیکشن آئے کہ الیکٹرین بندے نمائن دے ہو کے آئے پارٹی کے نہیں آئے مکخونی صاحب پلیز وائند پلیز و ایڈاپ پلیز وائند پلیز PE اسی خیال hat کے ساتھ اپنی تکریر کو کھتم کروں گا جو منے حضور کے شان میں پڑھنی ہے میری سینے کی دھڑکن ہے میری آکھوں کے تارے ہیں میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں ہمیں سمجھ کر فقط اپنا ہمیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں شکریہ سر